بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم و شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں آواز تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اپنے پرندوں کو سردیوں میں کونسی خوراک دیں تاکہ وہ جلد بڑے ہو اور سردیوں میں ان کو وہ خوراک ہیٹ بھی دے آج کی اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جیسا کہ آج کا الموسم چال رہا ہے نومبر دوہزار بائیس ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس موسم میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پرندوں کے لئے گرم خوراک ہونا لازمی ہے یہ آپ دیکھ لیں جو آپ کو یہ پرندیں نظر آ رہے ہیں یہ ہیرہ وائلٹ کے ہیں ان کو جو میں ابھی خوراک لگانے لگا ہوں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا اور نیکس پندرہ دنوں میں میں آپ کو جوزوں کا ریزلٹ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا تو ابھی چلتے ہیں مزید ویڈیو کی طرف یہ آپ کو شاپر میں کچھ خوراک کے نظر آ رہی ہیں اس میں جو پہلے نمبر پہ یہ تین خوراکے ہیں یہ ان کو میں آپ مکس کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک کلو کے تین کلو خوراک گھر میں منا سکتے ہیں اور کس طرح یہ آرگینک خوراک آپ تیار کر سکتے ہیں یہ پہلے نمبر پہ آپ یہ دیکھ لیں یہ جو پورڈر بنا ہوا ہے یہ دیسی گندم کو میں نے گرینڈر کے اندر میش کیا ہے آپ بھی اس کو اس طرح میش کر سکتے ہیں لیکن یوز دیسی گندم ہی کرنی ہے دوسرے نمبر پہ یہ آپ آ جائیں تو یہ دیکھیں ٹپی کے اندر جو ہے یہ باجرہ ہے اس کو بھی میں نے گرینڈر کے اندر میش کیا ہے آپ بھی اس طرح بورڈر لازمی بنائیں تیسرے نمبر پہ جو آپ کو شاپر میں نظر آ رہا ہے یہ ایک کمرشل فیڈ ہے یہ بھی پرندوں کو لازمی دینی چاہیے یہ بھی جتنی باقی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں یہ بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے یہ بھی پرندوں کے لئے سردیوں میں اور ان کی گروتھ میں کافی فرق ڈالتی ہے اس کے لئے آپ نے ابھی میں ان کو مکس کرتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا برطن لے لیا ہے آپ بھی اپنے گھر میں کوئی بھی اس طرح کا برطن لے لیں تو اس کے اندر جیسے میں کر رہا ہوں اس طرح خورا کو مکس کریں پہلے نمبر پہ میں نے اس کے اندر باجرہ ڈال دیا ہے اور دوسرے نمبر پہ میں یہ دیسی گندم یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم ڈالتے ہیں کمرشل فیڈ تو یہ آپ دیکھیں یہ کمرشل فیڈ بھی ہم اس کے اندر مکس کرنے جا رہے ہیں یہ اس طرح آپ نے تینوں خوراکیں اس طرح ایک جگہ اکٹی کر لینے ہیں اور اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو اس طرح مکس کرنا ہے کہ یہ تینوں آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں ابھی دیکھیں اوپر یہ سفیس میں جو آ رہا ہے یہ باجرے کا پاورڈر ہے اس لئے آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اپنی ہاتھ کی مدد سے تاکہ یہ خوراک بلکل مکس ہو جائے اور پرندوں تک پھر اس کے بعد پہنچ جائیں یہ لیکن اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح آپ حیلال ہیں تاکہ یہ ساری خوراک مکس ہو جائے اس کے بعد یہ خوراک آپ جاست پندرہ دنی استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ریزلٹ نظر آ جائے گا سردیوں کا موسم ہے سردیوں میں یہ خوراک بہت بہترین ہے آپ کو پتا ہے کہ دیسی گندم جو لوگ استعمال کرتے ہیں کھانے کے لئے ان کو پتا ہے یہ کتنی ہیٹ میں ہوتی ہے اس لئے یہ پرندوں کے لئے بھی ضروری ہے اس طرح آپ اس کو پورڈر بنا کر اپنے پرندوں کو پیش کریں انشاءاللہ ان کو کافی مدد دے گا اور ان کے وزن میں کروتھ میں اور آپ کو قوازے نظر آئے گا کہ کس طرح ان میں فرق پڑ رہا ہے تو دوستو ابھی میں یہ اس میں سے تھوڑی سی ایک خوراک لے کر آپ کو دکھانے کے لئے پرندوں کے آگے ڈالتا ہوں پہلے بھی خوراک میں نے کچھ ڈالی ہوئی ہے لیکن آپ کو دکھانا بھی ضروری ہے یہ آپ دیکھیں یہ خوراک بھی پرندے کس طرح شوق سے کھائیں گے تو دوستو یہ خوراک آپ کو انشارہ بہت فائدہ دے گی جس پندرہ دن آپ اس کو استعمال کریں پھر آپ فرق دیکھ لیجئے گا جیسے میں نے کچھ پرندے علاقے میں آپ بھی اس طرح کچھ کر کے ان پہ یہ عزمالیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے